ہمیشہ اسی بات کو بنیاد بنایا جاتا ہے کسی بھی مجلس کی بات ہو کسی محفل کی بات ہو کسی دفتر کی بات ہو کسی محکمے کی بات ہو جو بھی اس ادارے کا اس گھرانے کا اس مجلس کا بڑا ہے اس بڑے کے ساتھ محبت کا پہلا تعلق یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور احترام کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ جب وہ بات کر رہا ہو تو اپنی بات کو ختم کر دیا جائے اپنی آواز کو نرم رکھا جائے پست رکھا جائے اور کبھی بھی اپنی آواز کو ان سے بلند کرنے کی کوشش نہ کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تھے اس معاشرے میں ہر طرح کی لوگ یقیناً آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اس میں مدینہ شہر کی لوگ بھی تھے مکہ شہر کی لوگ بھی تھے اور باہر سے آنے والے سہرائی اور بددو بھی تھے ہر طرح کے مزاج رکھنے والے ہر طرح کی معیشت اور معاشرت رکھنے والے افراد موجود تھے تو بعض اوقات ان سے اس طرح کی گستاخی ہو جاتی تھی کہ آکے گفتگو کرنا شروع کر دیتے اور اس بات کا لحاظ نہ کرتے کہ ہماری آواز بلند ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے یہ اس کا پہلا پہلو ہے ابتدائی پہلو ہے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے سامین اگرامی اگر اس کا صرف ایک ظاہری معنی لیا جائے تو پھر تو ایسا لگتا ہے کہ آیت کا تعلق صرف اسی زمانے سے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں بدنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے موجود تھے اور لوگ انہیں باقعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے ان کی مجلس میں آنکھیں بیٹھتے تھے ان سے بات کرتے تھے سوالات کرتے تھے تو اس مجلس کی آداب یہ بتائے گیا کہ وہاں جب آئیں تو آپ خاموش ہو کے بیٹھتے ہیں اور اپنی آواز کو بلند نہ کریں اور جب کوئی بات پوچھنی ہو تو بڑے عدب اور احترام سے بات پوچھیں تو آخر ہم اس آیت کو آج کیوں پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اپنی کتاب کا حصہ کیوں منا دیا ہے اور قیامت تک ہر گوشے کونے میں دنیا کے اس آیت کو کیوں پڑھا جائے گا کیا ہم سب لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں یقینا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اور یقینا ہمیں اس بات کا کچھ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت اس وقت کیا ہے ہم ان کی مجلس میں اس طرح نہیں موجود ہیں تو اس آیت کا کیا مطلب ہے بہت واضح بات ہمیں نظر آتی ہے کہ تم رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو اگر کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سننا چاہتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا چاہیے ساری کے ساری حدیث کی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بھری ہوئی ہیں جب بھی کوئی شخص کسی حدیث کو پڑھتا ہے اللہ کے رسول کے کسی فرمان کو پڑھتا ہے تو اسے یوں ہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور اس سے بات چیت کر رہے ہیں بالکل اس طرح جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بات سننا چاہتا ہے تو اسے قرآن مجید پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہم اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی آواز پڑھ کے دیکھ لیں سن کے دیکھ لیں تو وہاں میں اللہ کی آواز سنائی دیگی اور قرآن ایک ایسی آواز ہے جس میں اللہ کی آواز لفظوں کی صورت میں آئی لیکن جس زبان سے وہ لفظ نکلے وہ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے جن آوازوں سے ان کلمات کو سنا گیا وہ آوازیں اللہ تعالی کی براہ راست نہیں تھی بلکہ وہ آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس اعتبار سے یہ نتیجہ خود بخود نکل آتا ہے کہ اللہ کا کلام بھی درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی اللہ کے رسول کی آوازیں ہیں اور اے لوگو جب بھی تمہارے سامنے قرآن مجید کی کوئی بات آ جائے یا حدیث میں سے کوئی ایسی حدیث بیان کر دی جائے جو اپنے صحت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہو تو اسے سمجھو کہ اللہ کے رسول براہ راست تم سے خطاب کر رہے ہیں اور کلام کر رہے ہیں اور جہاں کہیں اللہ کے رسول کی بات آ جائے اللہ کی بات آ جائے تو فوراں سر جھکا کے اقرار کر لیا جائے کہ بس اب اس کے بعد کسی اور بات کی گنجائش نہیں رہی اب اس کے بعد میری کوئی دلیل میری کوئی اقل میری کوئی حکمت میری کوئی دانائی اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی میری کوئی رائے اس حکم کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی اور یہی اصل میں معنی ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا اور اللہ کی کتاب بھی یہی سکھا رہی ہے کہہ لوگو اپنی آواز اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو جب قرآن کی آیت آ جائے کسی حکم کے حوالے سے جب کوئی حدیث آ جائے اپنے صحت کے جاننے کے بعد کسی حکم کے حوالے سے تو بس فوراں کہہ دو کہ آمننا وصدقنا ہم ایمان لے آئے اور ہم نے اس بات کو سچ مان لیا اور اہلِ تقویٰ کا یہی دستور رہا ہے اہلِ تقویٰ کا یہی معمول رہا ہے ایسے کتنے ہی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے جن کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کے سنا دیا جائے تو فوراں اس طرح کی کیفیت تاریح ہو جاتی ہے کہ جیسے کسی حاکمِ آلہ نے ابھی آ کر ان کے سامنے اعلان کر دیا کہ یہ کام اس طرح کرو اور وہ بڑے معدب ہو کر اور ایک خاص قسم کا روب ان پر تاریح ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس روب کی شدت سے ان کی آنکھوں میں سے عشق نکلاتے ہیں اور آنسن بے ہاتھیں کہ اچھا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا بس ٹھیک ہے اب اس کے بعد کسی اور بات کی گنجائش نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے اس کو اپنی پسند اور ناپسند بنا لیا جائے اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ ہے اور دیکھو جب حدیث کا معاملہ آ جائے جب قرآن کی آیات کا معاملہ آ جائے تو قرآن کے احکام کے بارے میں حدیث کے احکام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں اس طرح کے تفسریں مت کرنا شروع کر دو جس طرح تم آپس میں مختلف باتوں پر تفسرہ کرنا شروع کر دیتے ہو اب ظاہر ہے کہ یہاں اللہ کے رسول اپنے بدنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے ہمیں دکھائی نہیں دیتے وہ موجود اس کیفیت میں یہاں پر نہیں ہیں ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے اب ہم کیسے بے باقانہ انداز میں اللہ کے رسول سے بات کر سکتے ہیں ہاں بے باقانہ انداز وہاں پر ہوگا کہ جب ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پڑھی جائے سنائی جائے یا اللہ کے کلام میں سے کوئی کلام سنائی جائے اور ہم اس پر بالکل اسی طرح تفسرہ کرنا شروع کر دیں کہ جیسے ریڈیو ٹی وی میں سنی جانے والے کسی خبر پر تفسرہ شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جناب بہت اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم اس سے زیادہ بہتر اچھی بات کہہ سکتے ہیں جس طرح ہم اخبارات پر یا آنے والی مختلے خبروں پر تفسرہ کرتے ہیں یا کسی اپنے بھائی اور بہن کی بات پر بعض اوقات تفسرہ کر لیتے ہیں یا کسی فرد کی بات پر تفسرہ کر لیتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے جناب فلاں نے یہ کہا ہے اچھا فلاں نے کہا تو کیا بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوئی